موسیقی ہلو فرینز ایشن فورس کی یوٹیوب چینل میں آپ کو ویلکم کہیں گے دوستو یورو یو ایو ایس ڈی کے آور ون ٹائم فریم پہ ایک بہت اچھی فارمیشن بنی جس کو ہم نے ٹریڈ کیا لیکن انفورچونیٹلی مارکیٹ کافی نیچے دو گئی چونکہ ہمارا ٹار ہم نے ٹارگٹ کافی نیچے رکھا تھا اب مارکیٹ تھوڑا سا باؤنس بیک ہو رہی ہے ہم نے ٹریلنگ اسٹاب لگا دیا دوستو یہاں پہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ پرسنیلی میں ان چیزوں کو زیادہ تر ٹریڈ کرتا ہوں یہاں پہ ایک بہت ہی اچھا اسینڈنگ چینل بنا ہوا تھا مارکیٹ میں جس کو ہم نے پوٹینشلی ٹریڈ کیا ہے ایک منٹ میں اس کو تھوڑا سا کریٹ کرلوں تو یہاں پہ ایک بہت ہی اچھا چینل بنا تھا جس کو ہم نے ٹریڈ کیا اور دوستو اس کے بعد مارکیٹ نے اس چینل کو بریک کیا اور وہ مارکیٹ کس طرح سے نیچے موو ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے یہاں سے دیکھیں کہ مارکیٹ نے اس چینل اسینڈنگ چینل کے اندر تین سونگز بنایا ہے یہ انکر لے گا ہمارے اس کے بعد یہ ون اور یہ ٹو اس کے بعد یہ مارکیٹ اٹھی ہے تیسری ویو یہاں پہ ٹچ کی اور اس کے بعد دیکھیں کہ مارکیٹ نے بریک کیا اور بریک کرنے کے بعد اس ایریا میں دیکھیں ہمیں ایک طرح کا ری ٹیسٹ بھی ملا تو ری ٹیسٹ کے بعد مارکیٹ جیسے ہی نیچے آئی یہاں پہ ہم نے سیل لگایا اور سیل لگانے کے بعد یہ دیکھیں کہ مارکیٹ تقریبا ہاں کوئی راؤنڈ آب آؤٹ پہ تالیس پپ آئی ہے لیکن ہمارا ٹارگیٹ جو تھا وہ تقریبا ستر اسی پپ کا تھا اس لئے مارکیٹ باؤنس بیک ہو گئی تو دوستو دس ایز اسینڈنگ چینل اس چینل کو ہم نے بریک آؤٹ پہ نہیں کیا ٹریڈ بلکہ بریک آؤٹ کے بعد جب ری ٹیسٹ ہوئی ہمیں ری جیکشن ملی ایک طرح کا ہمیں باؤنس بیک ملا اور ہمیں کنفرمیشن ہوئی تب جا کے ہم نے اس کو ٹریڈ کیا دوستو دیس آر دی چینلز ان وچ دا مارکیٹ موووز ویری ویری کلیرلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر مارکیٹ کتنی کلیرلی مووو کر رہی ہے کہ یہاں سے اپ یہاں پہ ڈاؤن یہاں پہ پن بار اپ اور اوپر یہاں پہ دیکھیں باؤنس ہوئی اوپر سے ایک بڑی ری جیکشن ہوئی اور ری جیکشن کے بعد دیکھیں کہ ہم نیچے آئے اور نیچے اس کینلل نے اس مارکیٹ کو اس ٹریڈ لائن کو سوری بریک کیا چینل کو بریک کیا اور اس کے بعد یہاں پہ ری جس کیا اور ری جس کرنے کے بعد ہم نے باؤنس بیک دیا نیچے کی طرف تو ہم نے چالیس پپ کا ٹارگٹ کافی ہوتا ہے کیونکہ ہم آور ون میں ٹریڈ کر رہے لیکن ہم چونکہ لانگ ٹرم ٹریڈر ہیں تو اس لیے اگر ٹریلنگ ہو جاتا ہے تو آئی ڈونٹ کیئر بٹ آئی ویل فالو مائی رولز میں اپنے رولز کو فالو کروں گا کہ کم سے کم ساٹھ ستر پپ لیتا ہوں میں مارکیٹ سے اگر بڑا ٹائم فریم ہے تو ڈیٹ سو دو سو پپ لیتا ہوں تو دیس اس مائی ٹریڈنگ سٹائل تو دوستو آج میں نے آپ کے ساتھ میرا جی نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو میں نے یہ چینل بہت سارے ایسے چینل بن رہے ہوتے ہیں بہت سارے ایسے چینل بن رہے ہوتے ہیں ہر وقت آپ اگر مارکیٹ میں دیکھیں تو کسی نہ کسی پیر پہ کوئی چینل بن رہا ہوتا ہے کوئی نا کوئی فارمیشن بن رہی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ بن رہا ہوتا ہے اگر یہاں بھی آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں پوٹینشلی ایک طرح کا فلیگ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو ممکن ہے کہ اگر اس کو بریک کرتی ہے تو مارکیر اس کو اوپر نکل جائے کیونکہ میں ایک منور میں دیکھ لوں ون ٹو ٹری اور یہاں تین سوئنگ لگ چکے ہیں تو پوٹینشن اگر اس کو بریک کرتے ہیں تو میرا ٹریلنگ ہٹ ہو جائے گا اگر یہ بولش فلیک جو ہے ہمارا وہ بریک ہوتا ہے تو دوستو اس طرح سے فارمیشن کے اوپر فارمیشن بنتی ہے پیٹرن کے اوپر پیٹرن بنتے ہیں اگر آپ ایک بہترین پرائیز ایکشن ٹیٹر ہیں تو آپ ہر ہر اسٹیپ کے بعد کوئی نہ کوئی سگنل لے رہے ہوتے ہیں مارکیر سے اب یہاں پہ دیکھیں تو ایک مارو بوزو کینڈل پیٹرن بھی بنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بولٹس سٹرونگلی مارکیر میں انٹر ہیں تو کونسا ایریا ہے یہ والا جو ایریا ہے اس ایریا کو میں تھوڑا سا دھیان سے دیکھوں گا کہ اگر اس لیول سے مارکیر بریک کرتی ہے تو اوپر نکلے گی اور نکلنے کے بعد ری ٹیسٹ کر کے اوپر نکل جائے گی تو ٹارگٹ ہمارا اوپر ہوگا یہاں پہ ایک آشارہ انیس تک ہم ٹی بی رکھیں گے تو چل رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بھی انڈیگیٹر آپ کو نظر آ رہا ہے میرے چارٹے کوئی انڈیگیٹر یوز میں نہیں کرتا میں پیور پریز ایکشن کرتا ہوں مارکیٹ کی اپنی نیچرالٹی پہ ٹریڈ کرتا ہوں کہ مارکیٹ کی نیچر کیا ہے کینڈل سٹک فارمیشن کو دیکھتا ہوں پیٹرنز کو دیکھتا ہوں مارکیٹ کے جو فٹ پرنٹس ہیں اس کو دیکھتا ہوں کینڈلز کی باڈی لینگویج کو دیکھتا ہوں ان کو ریڈ کرتا ہوں تو یہ ہمارا ٹریڈنگ میتھرڈ ہے یہ ہمارا ٹریڈنگ سٹائل ہے کوئی انڈیگیٹر بھی ڈیپینڈ نہیں کرتے کوئی لگنگ لگنگ انڈیگیٹر کوئی ریپینٹ انڈیگیٹر کوئی ٹرک مل گئی آپ کو ٹپ مل گئی آپ کو انڈیگیٹر مل گیا کنفرم یہ سب کہنے کی باتیں حقیقت وہی ہے جو مارکیٹ آپ کو دکھاتی ہے اور وہ ہے آپ کی پریز ایکشن میں یہ نہیں کہتا پریز ایکشن ہنڈریٹ پرکسٹ ہے نہیں نہیں پریز ایکشن سیونٹی پرسنٹ آپ کی سکسز جائے گی اگر آپ اس کو گھرپ رکھیں گے نیچرلیٹی پر مارکیٹ کے نیچرل بیہیور پر مارکیٹ کی سائیکولوجی پر کینڈلز کی سائیکولوجی کینڈلز کی باڈی لینگویج کو سمجھیں گے تو آپ اس پریز ایکشن کے ماہر بن سکتے ہیں تو دوستو یہ جسٹ میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ ایک فلیگ تھا جو بریک ہوا اس کے پہلے ایک چینل بنا ہوا تھا جو کہ اسینڈنگ چینل تھا بریک ہوا اور اس چینل کے بریک آورٹ پہ ہمیں تقریبا کوئی پیتالیس پپس آور ون کے چارٹ پہ ملے اس کے بعد اگر کافی لوگ یہاں سے نکل چکے ہوں گے پیتالیس پپ لے کے لیکن میں ہنٹری کو ہولڈ کرتا ہوں یہ میرا رول ہے کہ میں زیادہ پپس لیتا ہوں میں اپنی منی منیجمنٹ اچھی رکھتا ہوں تو اگر ٹریلنگ ہٹ ہو جاتا ہے آئی ڈونٹ کیر اگین اس پھر فارمیشن میں کو میں ٹریڈ کروں گا دوستو اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرا وارڈ سیپ نمبر ہے مجھ سے رابطہ کریں اور ایک بار پھر جاتے جاتے میں کہوں گا کہ کیئر فل رہیں ان لوگوں سے جو کہ انڈیگیٹرز کے سسٹم دکھاتے ہیں اور ٹرکس کہتے ہیں ٹپس کہتے ہیں تو یہ ٹرکس ٹپس انڈیگیٹرز یہ سب ایسے ہی دھوکہ ہے فریب ہے کچھ بھی نہیں آپ سیکھیں اس کو پروفیشنل ہپن کے اچھی طرح سے سیکھیں سمجھیں اس کو اور اس کو پروفیشن اور اس کو فل ٹائم ٹیڈر بنائیں تو آپ جیت سکتے ہیں باقی اسے اسے یہ ہوا میں باتیں جو ہوتی ہیں یہ ہوا میں باتیں ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے دوستو تو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے گا اور لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا آئندہ بہت ساری ویڈیوز مزید آنے والی ہیں اپنا اور گرد و نوا کے لوگوں کا خیال رکھئے گا ہیو نائس ٹی